دو بھئی چالیس سال سے آپس میں اتفاق سے رہ رہے تھے ایک بہت بڑا ذریف آم تھا جس میں ساتھ ساتھ گھر تھے دونوں خاندان ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور اولاد بھی ان کی آپس میں بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور محبت کرتی تھی ایک دن دونوں بھائیوں میں کسی باگ پر اختلاف ہو گیا اور ایسا بڑا کہ نوبت گالی گلوش تک جا پہنچی چھوٹے بھائی نے غصے میں دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی خائی خودوا کر اس میں قریبی نہر کا پانی چھوڑ دی تانکہ دوسری کی طرف آنے جانے کا جو رستہ ہے نا وہ نہ رہے اگلے روز بڑے بھائی نے ایک درخان کو بلایا اور اپنے گھر بلا کر کہا کہ وہ جو سامنے والا فارم ہے نا وہ میرے بھائی کے جس سے آج کل میری بلکل نہیں بن رہی اس نے میرے اور اپنے گھر کے درمیان ایک خائی خودوا کر اس میں نہر کا پانی چھوڑوا دی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کی درمیان تم آٹھ فٹ کی دیوار بنا دو تانکہ ہم نہ تو اس کا گھر دیکھ سکیں اور نہ ہی اس کی شکل اور یہ کم جلدہ جز مکمل کر کے دو جس کی میں تمہیں مو مانگی کیمت دوں گا درخان نے سر ہلات ہوئے کہا کہ مجھے پہلے اب وہ جگد ہیں جہاں میں نے ایک بڑی دیوار بنانی ہے پیمائش کر کے ساتھ والے قصبے سے جو اس کے ضرورت کا سامان ہے وہ آسانی سے مگوا سکے موقع دیکھ کر درخان نے بڑے بھائی کو ساتھ لے اور قریبی قصبے میں چلے گئے اور وہاں جگد جو ضرورت کا سامان تھا وہ لے آئے درخان نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور یہ کام ہم پر چھوڑ دیں درخان اپنے مزدوروں کاریگروں سمیت دن رات ایک کر کے رات تک لگ رہا اور صبح جب بڑے بھائی نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھے کہ آٹھ فٹ تو چھوڑو ایک انچ بھی دیوار وہاں موجود نہیں تھی غور کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہاں تو ایک خوبصورت پل بنا ہوا تھا درخان کی اس حالت پر وہ حیران ہوتا ہے اور چون ہی اس پل کے قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پل کے دوسری طرف کھڑا ہوا اس کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہو چند لمحے با خاموشی سے کھڑے کبھی اپنے بھائی کو دیکھتا اور کبھی اس بنے پل کو چھوٹی کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہ میں نے اپنے باپ جیسے بڑے بھائی کا دل دکھایا مگر اس کے باوجود مجھ سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا بڑے بھائی نے جب اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسوں دیکھی تو اس کا بھی دل بھر آیا اور سوچنے لگے کہ غلطی جس کی بھی تھی تو مجھے یوں جذباتی ہو کر معاملہ بگڑنا نہیں چاہیے تھا دونوں اپنے دل میں شرمندہ ہو کر آنکھوں میں آنسوں لیے دوسرے کے گلے لگتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی بیوی بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں شور مچا کر ملتے ہیں بڑے پانچن درخان کو دونے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ اپنے اوزار پکڑ کر جانے کی تیاری کر رہا تھا بڑا بھائی جلدی سے اس کے پاس گیا اور اب پوچھا کہ آپ اپنی مو مانگی قیمت بتائیں درخان نے کہا کہ اس پل کو بنانے کی عجرت آپ سے نہیں لوں گا میں بلکہ اس سے لوں گا جس کا وعدہ ہے جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں صلح کروائے گا اللہ جلد ہی اسے عظیم عجر سے نوازے گا یہ کہہ کر درخان نے اللہ حافظ کہا اور چل پڑا دوستو کوشش کریں کہ اس درخان کی طرح لوگوں کے درمیان پل بنائیں برائے مہربانی دوستو دیواریں نہ بنائیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر ویڈیو پساندہ ہی ہو تو ویڈیو کو دوستو شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ